آداب ناظرین آئیے نیٹیوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات ایرم منزل کو اڑھا دینے کا جو پلان بنایا ہے وہ سراسر زیادتی ہے انہوں نے پریس کانفرنس میں سی ایم کیسی آس سے اپیل کی کہ وہ اس تاریخی ورثے کی حفاظت کرتے ہوئے گنگا جمنی تہذیب کا پاس و لحاظ رکھیں پروفیسر فاطمہ شہناز نے میڈیا کے ذریعے یہ بات بتائی اور آگے کہا کہ ایرم منزل انتہائی قیمتی مضبوط اور ویسٹرن آرکیٹیکچر کا شہکار ہے ہمارے علاقے کے تاریخی بادشاہوں راجاؤں نے بھی ہیریٹیج بیلڈنگز کی حفاظت کی ہے اور اس میں اضافہ کیا ہے نہ کہ انہیں گر آیا آخر میں انہوں نے سی ایم کیسی آس سے اپیل کی کہ وہ تاریخی عمارتوں کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے سیکرٹریٹ اور اسمبلی کی عمارتوں کی تعمیر خالی پڑی ہوئی بے شمار ایکرز کی عراضی پر تعمیر کروائیں اس میڈیا کانفرنس میں ان کے ہمراہ صدر ایسوسییشن نواب سید علی شہریار اور مطمدعالہ شفاعت علی خان کے ساتھ ساتھ شہر حدرمات کے کئی موززین بھی وہاں موجود تھے ان نظام کالج آپ لوگوں کو شاید یہ بات نہیں معلوم ہے نظام کالج جو ہے اسد باغ وہ فخر المل پہدر کا گھر تھا ان کا پرانے شہر میں بھی گھر تھا گھڑیال کی دیوری اور پھر وہ وہاں سے نظام کالج میں آئے اور وہ ایسی پرسنیلٹی تھی ان کا ایسا ویجن تھا کہ وہ اول سٹی سے نکل کے نئی سٹی کو ڈیبلپ کرنے کے لیے عرم منزل کے اوپر ایک پہاڑ کے اوپر جو ویران پہاڑ تھا اس کے اوپر انہوں نے اس کو آباد کر کے اس زمانے میں ایک لینڈ مارک عمارت اس کے اوپر بنائے اور جب یہ تیار ہوا فخر المل بہدر اور سکس نظام جو تھے مہبوبالی پاشا بہت کلوز تھے تو اس وقت یہ نظام کالج انہوں نے گفٹ کر دی نظام کو ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بنانے کے لیے اور وہاں سے نظام کالج کی ہسٹری چلی اور وہاں پہ وہ تھا تو اب یہ ہوا ہے کہ عرم منزل ایک بہت اہم مائل سٹون ہے ہیدر آباد کی اور تیلنگانہ کی ہسٹری میں یہ ایک ایسی بیلڈنگ تھی جہاں پہ گورنر جنرلز وائس روائز آتے تھے فخر المل بہدر سے ملنے ان کے ساتھ رائیڈنگ کرنے ان کے ساتھ پولو کھیلنے اور وہ خود غیر معمولی اچھے سپورٹسمن تھے پلینر تھے تو یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ ریسیڈنٹ اور جو بھی بریٹش کے ڈگنیٹریز اس زمانے میں ہوا کرتے تھے وہ عرم منزل میں آتے تھے اور وزٹ کرتے تھے آج میرا دل روتا ہے کہ ایک ایسی عمارت جو اتنی ہسٹوریکل ہے اتنی خوبصورت ہے اور یہ گرنے والی نہیں ہے یہ غلط فہمی آخمت رکھئے کہ عرم منزل گر جائے گا یہ چننے کی اور موٹر کے جو بیلڈنگز ہیں نہ چارمینار گرا ہے نہ مکہ مسجد گری ہے نہ یونانی دواخنہ گرا ہے اگر ہم آج آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل یہ بھی بیلڈنگز جو ہے کسی سٹرکچرل انجینئر کی ریپورٹ پر گرنے والے ہیں بول کے توڑ دیے جائیں گے عرم منزل ہیریٹیج میں آیا پھر نکلا اور وہ فائلیں سب دبائی گئیں تو اس کی کیا حسطی ہے اتنی خوبصورت بیلڈنگ اتنی خوبصورت عمارت آج کیوں ٹوٹ رہی ہے جب اس کے اطراف کافی زمینیں ہماری میں اپنے فولڈڈ ہینڈ سے ہمارے چیف منصر سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ سر آپ اس کو مت توڑی اس کے اطراف آپ اپنا نیا سیکریٹیریٹ بنائی جیسے بھی آپ چاہیں اس کو کریے اس کو آپ واپس اپنی پرانی گلوری پہ اس کو ریسٹور کریے یہ ایک ہیدرواد کی ناک ہے جو آپ کے پاس باہر کے ڈگنیٹریز آئیں گے ان کو آپ یہاں لے جا کے ریسیب کریے آج فلپینز کا پرائیم منسٹر آتے ہیں تو ہمارے پرائیم منسٹر ان کو ہیدراباد ہاؤس دی جاتے ہیں ریسیب کرنے تو جب ڈلی میں ہمارا نام ہے ہیدراباد ہاؤس ہے ڈلی میں تو کیوں نہیں ہیدراباد میں ایرم منزل رہے جو تیلنگانہ کے گیس باہر سے آئیں گے ان کو آپ ائرپورٹ سے وہاں ہیلی پیٹ بنائیے ان کو ایرم منزل پر ریسیب کریے وہ گرانڈ سٹیر کیس جو یہاں پر تصویر لگی بھی ہے جہاں پر گاونر جنرل سب فخر الملک بہدر اور ان کے پانچ بیٹے وہاں پہ ان کو ریسیب کرتے تھے اور ان کو کھلی جاتے تھے وہ واپس لائیے یہ ہمارا کلچر ہے یہ ہماری ہسٹری ہے جو نئے ملک ہیں جن کے پاس کوئی ہسٹری نہیں ہے وہ آج اپنے پرانے عمارتوں کو پرانے بلڈنگز کو پریزرف کر کے رکھیں ہیدراباد کی اتنی رچ ہسٹری ہے اس کو ہم کیوں ختم کر رہے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میری گزارش چیف منسل صاحب سے یہی ہے کہ اس کو آپ مت توڑیے اس کو آپ رسٹور کریے فخر مل بہدر کے انتخال کے بعد نائنٹین تھرٹی فور میں ان کے بچے ان کے پانچ جو لڑکے تھے جس کے آج سب ریپریزنٹیٹیبز یہاں ہمارے سامنے آپ کے سامنے ہیں یہ الگ الگ رہتے تھے اور عرم منزل میں کوئی نہیں تھے تو اس زمانے میں جب گورنمنٹ اپروچ کری کہ یہ ہم کو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے لیے چاہیے تو پندرہ لاکھ روپے میں عرم منزل ایک وائر ہوا ہماری فیملی دے دی یہ سمجھ کے کہ یہ اس کو پروٹیٹ کریں گے اس کو پریزرف کریں گے کیونکہ عرم منزل کا جو ڈیکوریشن تھا جو فرنیجر تھا وہ نہ کنکوٹی میں تھے نہ فلکنما میں ایسا اس کا انٹیریئر اور ایسی اس کی ہر چیز تھی تو یہ سارے چیزیں ہیں اب میں میری بہن کو دے رہا ہوں ڈاکٹر بیگم فاطمہ شہناز جو ویل نون پرسنلیٹی ہیں ہیدر آباد کی اور میرے مامو نواب میر موزم حسین صاحب کی شہزادي صاحب زادی ہیں میں مائک دے رہا ہوں ڈاکٹر فاطمہ شہناز can i speak like that ladies and gentlemen of the media distinguished guests and my beloved family members i'm honoured to be here today with all of you and i would like to thank the media specifically because you are a pillar of society and of our democracy and it is your voice that will reach the people and what we are speaking about today is the legacy of the people of Hyderabad I would like to say how honoured I am to be with my relatives some of them are my cousins some of them are my nephews and nieces and I'd like to say what a privilege it is to see that at least five generations of the Fakrul Mook family are here today and they are ready to stand up for their historic legacy this is a dynamic family and the Fakrul Mook family has been in the service of the people of Hyderabad not only with Nawab Fakrul Mook himself but with all the generations after him as we see today I am going to give you two parts briefly a background of Nawab Fakrul Mook and the palace and the second part will be on the legal case which many of the media possibly know but I will repeat it first of all Nawab Savdar Jan Mushiru Dola Fakrul Mook who was he his name what did Fakrul Mook mean it meant Fakhar of the Mook pride of the nation and today our Honorable Chief Minister should be aware that Nawab Fakrul Mook was a minister who held several portfolios minister of law minister of interior minister of police he was like a one man show and he was related to the prime minister Nawab Salarjan so we are talking here about the pillars of Hyderabad and the Fakrul Mooks like the Salarjans especially Nawab Fakrul Mook himself was interested not only in philanthropy but also in education and in urbanization in the development the urban development of Hyderabad so that was one of the reasons why he built Iram Manzil Palace outside the old city he was a pioneer one of the first Nawabs who built in the suburbs of Hyderabad so today we have to realize that when we destroy the iconic memory of a man of that stature this palace we are also destroying a symbol of our historic memory our memories our historic memories are our identity our national identity our cultural identity and when we erase a monument of our identity we are losing a great part of ourselves so as citizens when our structures are destroyed a part of our history vanishes it is erased and therefore we have to realize what was this history of Hyderabad and what did Fakhrul Mulk achieve he was a bridge builder if you look at the architecture of Iram Manzil the architecture is an incredible blend of the 19th century of Hyderabad Hyderabad in the 19th century the architecture is a blend of the west it is a blend of Indian and Hyderabadi influences so the architecture is unique so if you destroy that you are destroying something that the students can study in the future his vision of Hyderabad as a city was multicultural the Ganga Jamni culture of Hyderabad because in this palace he celebrated he celebrated holy he had a pond which had colored water he had a Christmas tree in the great hall at Christmas he had they played holy they had Christmas and every festival of India was celebrated at Iram Manzil now the word Iram itself he was brilliant and it shows you how much he loved Hyderabad because he used the word that was common to Farsi and common to Telugu I believe in Telugu it means red earth or red soil and so he made sure that the people of Hyderabad would know where this palace stood so they could find their way to it Iram meaning red earth palace the hill and in Farsi it meant the sky the heaven so basically it was both heaven and the earth of Hyderabad that was multicultural and that was what Hyderabad was he was also westernized because he sent his sons to Eton in England and while they had a western education they did not forget their roots that they stayed in Mumbai in Bombay at the time and they relearned their traditions of Hyderabad and their Indian culture so he was a man deeply rooted in India in the soil of our country the palace of Versailles so Eramansil palace can be used as a tremendous function hall for grand banquets as it was used at the time of Nawab Fakramud but it can also be transformed into a national museum and I think that a museum belongs to the public that is what I believe this palace should be donated to it belongs to the public it should not be demolished and the education of Hyderabad was extremely important there was the Madrasa Aliyah which was attached to the Nizam college my father by the way was born in Eramansil palace so he used to tell us about all the functions the international viceroys the leaders the kings the princes that came through the gates and Nawab Fakralbul had his own army he had his own seal his own stamp his own coin so that the Nizam had no powers over Eramansil and that it was totally autonomous and the Nawabs at that time were possibly as powerful as Indian Maharajas of states the service of Hyderabad to see that his palace is to be demolished so as I said our ancient buildings are symbols of our history of our past we can't go on destroying every monument because little by little we will erase our identity and this is tragic because even people like me who have been abroad we come back to Hyderabad to find our roots and if our children who go to America and everywhere else come back and they find that they have nothing left to remember their past this will be a disaster for the future so these are symbols we must remember as you know era manzil was constructed in 1870 the building the building is in the heart of the city it's been listed a heritage monument under the Hyderabad Urban Development Authority zoning it therefore cannot be demolished without the permission of the heritage conservation committee it's ironic that the mausoleum where Nawab and his family are buried has been declared a heritage building by Intac but it's a much smaller building in structure a public litigation interest litigation PIL as you know has been filed from the then I read Nawab Fakram Mook's motto family motto was for king and country and multi specialty hospital gurdے اور باباسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور hospital جہاں ہزاروں پیشنٹ کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھئے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے کیڈنی سینٹر ڈی ایل آر ایل مین روڈ اپوزیت بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد شیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیر ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کر اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر جس سے آپ کو تازہ آپڈیٹ ملتے رہیں